آج کے اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے گمنام لوگوں کی گمنام عدیبوں کی عدب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی واصف علی واصفہ فرماتے ہیں کہ میرے گمنام عدیبوں کے نام علم و حکمت کسی کے محراز نہیں دانشوروں کے علاوہ بھی دانشور ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے پاس سچائی اور دانائی رکھتے ہیں لیکن انہیں دامن شہرت تک رسائی نہ ہو سکی وہ جن کے افکار کسی اخبار یا رسالے کی زندہ نہ بن سکے ایسے شہرہ جن کا کلام جن کا کلام ردی کے کاغذ کے ٹکڑوں اور سگرٹ کے خالی پیکٹوں تک محدود رہتا ہے وہ جن کے قلوب کائنات کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہیں لیکن جن کو حوادث زمانہ نے رستہ نہ دیا آج کا کالم ایسے ہی گمنام عدیبوں کے نام سے منصوب ہے سندگی کے دشتوں سہرہ سے بہوش گزرنے والے ایسے بشمار عدیب اور دانشور ہیں جو خاموش رہے ہیں ان کے پاکیزہ اور منزہ خیالات لب اظہار تک نہ آئے ایسے لوگ کیفیات میں کسی سے کم نہیں ان کا تخیل احساس دیوانگی جنون آگئی اکل دل اور گناہ ایک پوری واددات ہے وہ کلم اٹھائیں تو کتابیں لکھ دیں لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے سکوت کو اظہار ترجی سمجھا انہوں نے اپنے درد کو رسوا نہ کیا اپنے عشق کو اہل جہاں کے گوش گزار نہ کیا کیا شہروں کے باہر عدیب نہیں یقیناً ہے ان لوگوں کے حالات ان کے احساسات اور خیالات کو منجمت کر دیا گیا گردش زمانہ کی وجہ سے یہ کمنام عدیب سہم سے گئے ان کے جذبات سسک سسک کر سو گئے ان کے سردست شفقت سے محروم رہے ان کے ماحول نے ان کا ساتھ نہ دیا ان کے عدب کے چراغ جلنے سے پہلے ہی بجھ گئے اور اموز مرگ و حیاس سے باقبر تھے لیکن ان کے کمنام تصانیف دن کا اجالہ دیکھنے سے محروم رہی ان کے افسانے خریدنے والا کوئی نہیں تھا بیشنے والا کوئی نہیں تھا چھاپنے والا کوئی نہیں تھا سننے والا کوئی نہیں تھا ان کی عدبی زندگی کی بے بسی پر افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا جنگ کے گمنام سپاہیوں کی طرح عدب کے گمنام مسافروں کو سلام کہنا واجب ہے ان کا احترام ضروری ہے وہ جہاں کہیں بھی ہیں قابل عزت ہیں پہاڑوں میں، سہراؤں میں، قصبوں میں، گاؤں میں، گھر کی چار دیواری میں، کارخانوں میں ہوسٹلز میں، گھرز کے جہاں بھی ہیں خوب ہیں ان کی سوچ عدب ہے، ان کا تخیل عدب ہے ان کے پاس دانش ہے لیکن وہ دانشور نہیں ان کے پاس عدب ہے لیکن وہ عدیب نہیں ان کے حسن خیال کو گمنامی کے قار سے باہر نکلنا نصیب نہ ہو سکا ایسے عدیب طرح صلاتشی جزیرے ہیں جو اگر زبان کھولیں تو پانی میں آگ لگ جائے لیکن وہ ان کا عدب خاموشی ہے وہ خاموش رہتے ہیں شاید وہ شہرت اور کامیابی کو ترے خور آتنا ہی سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو عدیب کہلوانے کی تمنا سے ازاد کر چکے ہیں وہ بے نایاز ہیں اپنی مست میں مست اپنی رانائی خیال میں مہو ستائش اور صلح کی عرض اسے بہت دور ان کا فن ہی ان کی سنت ہے وہ اپنی تنہائیوں میں انجمن ہیں اپنے حال میں صاحبی حال ہیں جب تک بزرگ عدیب ریٹائر نہ ہونے عدیب فائر نہیں ہو سکتا اس طرح پرانا خیال جو اپنے زمانے میں نیا تھا آج کے زمانے میں نیا پن اختیار کرنا چاہتا ہے اور یوں نام اور عدیب صرف کم نام عدیب ہی پیدا کرتے ہیں شہریار صدور اپنے فن کی سسکیوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیتے ہیں نامور عدیب میں شاید کوئی خامی نہ ہو لیکن گمنام عدیب میں کم از کم اے خوبی ضرور ہے وہ گمنام رہ سکتا ہے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا ہے لیکن ظاہر و باطن میں فرق برداشت نہیں کر سکتا اس کی گمنامیوں کو سلام جو دشنوں کے ساتھ ہنسس کر بات کرے اور دوسروں کی حسی اڑائے جو محسنوں کے ساتھ وفا نہ کرے جو انسان کا شکر ادا نہ کرے جو خدا کی تعریف ہی کرے جو امانت کی حفاظت نہ کر سکے جس کو اپنے سے بہتر کوئی انسان نظر نہ آئے جو اپنے دماغ کو سب سے بڑا دماغ سمجھے جو یہ سمجھ سکے کہ اللہ جب چاہے مکڑی کے کمزور جالے سے ایک طاقتور دلیل پیدا کر سکتا ہے تب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے جو دوستوں اور دشمنوں میں یہ اکثر مشہور ہو جائے اسے اکثر منافق کہتے ہیں لیکن ایک عدیب ایک گمنام عدیب جو گمنام تو رہ سکتا ہے لیکن کبھی منافق نہیں بنتا امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا مجھے چاہتے دیجئے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے